نمسکر دوستو آپ سبی کا سوگت ہے برجیند گیان ایکسپریس میں دوستو آج ہے بیچ مارچ اور آج سے لیٹر ایمپورڈنٹ کرنٹ افیرز کے کوئیشن میں لے کر حاجر ہوں آپ کے لیے دیکھیں اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ لاسٹ ویڈیو میں میں نے جو آپ سے پرسن پوچھا تھا اس کا صحیح اتر کیا ہے اور کل لوگوں نے صحیح زباب دیا ہے ان کے نام بھی میں یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں تو یہ پرسن میں نے پوچھا تھا کہ انڈیا کاؤنسل آف میڈیکل ریسر چودارہ سترہ مارچ دوزار بیس کو جاری ریپورڈ کے انسار کورونا وائرس بھارت میں کس اسٹیج پر ہے تو دیکھیں یہاں پر یہ چار اوپسن تھے اور اس کا صحیح زباب ہے اسٹیج ٹو ٹھیک ہے تو یہ بلکل صحیح ہے اب یہاں پر ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کن لوگوں نے بلکل صحیح زباب دیا ہے تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے یہ رام سرن جی ہیں انہوں نے بلکل صحیح زباب دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر چلیے یہ تو ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اوہدہش یادو نے دیا ہے کہ اسٹیج ٹو ٹھیک ہے انہوں نے صحیح زباب دیا ہے دیکھیں یہاں پر اوہدہش جی ہی ہیں ٹھیک ہے انہوں نے لکھا ہے سر آپ سے ایک ریکسٹ ہے کہ آپ ڈیلی 20 یا 30 کرنڈے فیرس پڑھائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر سر آپ بہت اچھا پڑھاتے ہیں تو اس کے لئے دھنے باد آپ کو دیکھیں یہاں پر یہ جو میں 1010 کوئیسٹن دیتا ہوں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر مہینے کے انت میں میں جتنے بھی کوئیسٹن ہیں ان کے مطلب ٹوٹل ویڈیوز میں ایک یا دو ویڈیوز میں سارے کوئیسٹن کور کر لیا کروں گا جس سے آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی ٹھیک ہے ایک ہی ویڈیو میں ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ریویزن بھی ہو جائے گا ٹھیک پلس پوائنٹ ہی ہو جائے گا ٹھیک اب دیکھیں یہاں پر خوشبو جیسوال نے بلکل صحیح ضباب دیا ہے دیویان سویکل نے صحیح ضباب دیا ہے بھئی ٹھیک ہے یہاں پر راگ ہو شکلا جی انہوں نے صحیح ضباب دیا ہے اور یہاں پر آگے ہے کامنی نائس مصرہ ٹھیک ہے انہوں نے صحیح ضباب دیا ہے دی اوپسن ٹھیک اور یہاں پر ہے انکیت دیول صحیح ضباب ہے بلکل دیویان مصرہ بلکل صحیح ضباب دیا ہے انہوں نے گیان پرکاش شنگ نے صحیح ضباب دیا ہے بھئی ٹھیک ہے اور آکان شاہ سرما انہوں نے بلکل صحیح ضباب دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھے وہ دوست جنہوں نے بلکل صحیح ضباب دیا ہے ہے تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں آج کے پرسنوں پر ٹھیک ہے آج یہ ہوگا پارٹ نمبر ایٹ ٹھیک تو چلیے پہلا پرسن ہے آپ کے سامنے گلوبل ریسائکلنگ دے کب منایا گیا تو دیکھیں یہ منایا جاتا ہے بھائی اٹھارہ مارچ کو پرتیور سٹھارہ مارچ کو منایا جاتا ہے ارثات یہ اٹھارہ مارچ کو منایا گیا گلوبل ریسائکلنگ دے ٹھیک ہے اب یہاں پر تھیم کی بات کر لیں تو تھیم تھی ریسائکلنگ ہیروز ٹھیک ہے آپ کو دھیان دینا ہے میں نے کئی بار اس کا ذکریہ کہ بھائی جو تھیم ہوتا ہے وشہ ہوتا ہے وہ بھی مہاتو پونڈ ہوتا ہے اب یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ گلوبل ریسائکلنگ دے کب منایا گیا تھا پہلی بار تو یہ منایا گیا تھا پہلی بار دوہزارہ منایا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بات سے یہ اب کانٹینیو منایا جائے گا ان فیوچر ٹھیک سیکنڈ کوئیشن ہے بھائی امریکی راشت پتی نے کورونا وائرس راہت پیکج کے لیے کتنے ڈالر کو منظوری دی تو یہ ہینڈرٹ ملین ڈالر کی منظوری دی ہے ڈونال ٹرپ نے ٹھیک ہے امریکی راشت پتی ڈونال ٹرپ نے جیسا کہ آپ سبھی اس سے برچیت ہیں جو کورونا وائرس ہے اس کا نام کووید نائنٹین ہے اور یہ ایک مہاماری کا روپ لے چکا ہے ٹھیک ہے چلے تھرڈ کوئیشن ہے بھائی حال ہی میں ویموچت پستک my encounters in parliament کو کس نے لکھا ہے تو یہ لکھا ہے بھال چندرمونگی کرنے لکھا ہے ٹھیک ہے اگلا پرسنے حال ہی میں کس نے کرائیسل بورڈ سے استیفہ دے دیا تو یہ ہیں ارندتی بھٹیا چارے جنہوں نے کرائیسل بورڈ سے استیفہ دے دیا ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ جو مہتپونڈ ہے کہ یہ استیفہ کب سے لاغو ہوگا تو پندرہ اپریل 2020 تھی یہ مانا جائے گا اور بھٹا چارج کی بات کریں تو یہ sbi bank کی پہلی مہلہ ادھکش بھی رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو دہان دینا چھئے چلیے پانچھوہ پرسنے رکشہ ادھگرہن پریشت نے بھارتی وائی حسینہ کے لیے کس شدیسی ویمان کو خریدنے کی منجوری دیتی تو دیکھیں تیجس لڑاکو ویمان کو خریدنے کی منجوری دیتی ہے تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے چونکہ اب اس کو خریدنے کے بعد کل تیراسی تیجس ویمان ہو جائیں گے انڈیا میں ٹھیک یوگانڈا میں بھارت کے اگلے رازدود کون ہوں گے تو یہ ہوں گے اے اجے کمار ہوں گے یوگانڈا میں بھارت کے نئے رازدود ٹھیک اب دیکھیں یہاں پر اگر ہم بات کریں یوگانڈا کی تو جو یوگانڈا دیس ہے افریقہ مہدیوب کا سب سے گریب دیس مانا جاتا ہے ٹھیک ہے کون یوگانڈا اب کوئیشن آپ کا گمہ افریہ کر آ سکتا ہے کہ بسو کا سب سے گریب دیس کونسا ہے تو یوگانڈا ہو جائے گا کس مہدیوب میں ہیں افریقہ مہدیوب میں ہیں اب آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ افریقہ مہدیوب کو اندھا مہدیوب بھی کہا جاتا ہے ٹھیک چلیے آگے بڑھتے ہیں اگلہ پرسنے نو سینہ نے کہاں پر کووید نائنٹین سے پربہاویت لوگوں کے لیے قوارٹین سویر بنایا ٹھیک ہے قوارٹین ایسے رہے گا ٹھیک ہے قوارٹین سویر بنایا تو یہ وشاکہ پٹنم میں بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں وشاکہ پٹنم کا جکرہ ہے تو آپ کو بتا دیں کہ بھارت کا سب سے گہرا بندرگاہ کی بات کریں تو وشاکہ پٹنم ہی ہے بھارت کا سب سے گہرا بندرگاہ اور جواریے بندرگاہ کی بات کریں تو آپ جانتے ہوں گے کانڈلا بندرگاہ جو ہے یہ جواریے بندرگاہ کا ادھا رہن ہے جو کہ کہاں پڑھتا ہے گجرات میں پڑھتا ہے ٹھیک چھلی آگے بڑھتے ہیں اگلا پرسنے آپ کا نتین گڑکری نے کسے attribute to منوہر پارکر پستک بھیٹ کی تو دیکھیں یہ پستک کا نام ہے attribute to منوہر پارکر بھیٹ کی یہاں پر پستک بھیٹ کی لکھنا چاہیے تھا بھیٹ کی ہو گیا پستک چھوڑ گیا ہے تو دیکھیں یہ راشت پتی مہودے کو بھیٹ کیا ہے نتین گڑکری نے اب راشت پتی آپ جانتے ہیں کہ سری رامنات کوبنجے ہیں اب دیکھیں یہ جو پستک ہے اس پستک کے لیکھک کون ہے یا لیکھک بھی important ہے دہان دیجئے گا تو تارون ویجے ہیں اس کے لیکھک attribute to منوہر پارکر کے چلیے نوہ پرسنے ایراک کے نئے پرادھان منتری کون ہوں گے تو ادنان الجرفی ادنان الجرفی ہوں گے ایراک کے نئے پی ام ہوں گے اب دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ ایراک کے راشت پتی کون ہیں تو یہ ہے برہام سالے یہ ہے ایراک کے راشت پتی برطمان میں چلیے دسوہ پرسن ہے آپ کا کہاں پر ساتوہ ورڈ سٹیز سمٹ کا آیوجن کیا جائے گا تو دیکھیں یہ آیوجن کیا جائے گا سنگاپور میں اب آیوجن کب کیا جائے گا تو یہ جولائی میں کیا جائے گا اب ہی نہیں جولائی میں ہوگا دیکھیں دھیان دینا چلیے اب آج کا ہم لوگ پرسن دیکھ لیتے ہیں آج کا پرسن ہے جمہو کسمیر نگم نے کیالے کو کس مہاراجہ کے نام پر رکھنے کا پرستاؤ پارت کیا آپ کے سامنے اپسن ہے مہاراجہ سورجمل مہاراجہ اگرشین مہاراجہ سوہل دیو راجبھر یا پھر مہاراجہ گلاب سنگھ تو دوستو یہاں پر آپ کے سامنے چار اپسن ہے اور آپ کو جو صحیح لگتا ہے اپسن وہ آپ کمنٹ باکس میں کریے گا نیکس ویڈیو میں میں ان لوگوں کے نام کو منسن کروں گا جو لوگ بلکل صحیح زباب دیں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریے گا اور اس کی فیڈیو فائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ٹیلیگرام گروپ پہ جائیے گا ٹھیک ہے وہاں پر آپ کو بریجیند گیان ایکسپریس نام سے گروپ ملے گا اس کو جائن کر لیجے گا وہاں پر یہ فیڈیو فائل میں اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائن جائے بھارت